ناظرین سیاست اور کارون کے ساتھ موید پیرزادہ اور بابر ستار تو آپ کی خدمت پر حاضر ہیں ہی لیکن ہمارے ساتھ آج پاکستان کے سابٹا ملیٹری شیف جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں جنرل صاحب پر حویشہ اس چیز کی مضمت ہوئی کہ جنرل صاحب نے سٹریٹیجک ڈیپٹ کا افوانستان کے حوالے سے سٹریٹیجک ڈیپٹ کا کانسپ پیش کیا تھا اور آج جب ہم پاکستان میں فاٹا کی زورتحال پر دیکھتے ہیں تو ایسا رگتا ہے کچھ حالات نے کچھ پاکستان کی دشمن طاقتوں نے سٹریٹیجک ڈیپٹ کے کانسپ کو پاکستانی کے خلاف استعمال کر لیا ہے آج ہمارے دشمن دشمن طاقتیں پاکستان کے اندر اپنی سٹریٹیجک ڈیپٹ کو گھوم رہے ہیں یہی سے ہم ڈسکشن کا آغارت کرتے ہیں سرل صاحب ایک کامن مطلب تاثر ہے کہ آپ کا جو سٹریٹیجک ڈیپٹ کا کانسپ تھا وہ فلوڈ تھا اور آج ریاست پاکستان کو ہمیں جن مصیبتوں کا شکار ہے یہ اس فلوڈ کانسپ کی ورے سے جو کانسپ میں نے دیا وہ کسی نے پڑھا نہیں سنا نہیں اور ایک اپنی طرف سے نئی چیز بانا کہ اسٹریٹیجک ڈیپٹ کا کانسپ میں نے نام تھوپ دیا آپ کا کانسپ کیا تھا سر میرا کانسپ میں نے دیا تھا پچیس اگز تو نائنٹی ایٹ کو جس دن جنرل زیہ کا انتقال ہوا اس کے بعد بریل کے بعد میرے شینئر آفسرز تارے پاکستان سے آئے ہوئے تھے میں نے گریزن کے سارے آفسرز کو بلائے ہوا تھا اور میں پاگام دینا چاہتا تھا کہ اید آرمی چیف جو اللہ نے میرے کندوں پر زمیداری ڈالی تھی تو یہ فوج میرے کمان کے نیشے کس ماحول کے اندر اس فوج نے اپنی زمیداریاں پوری کرنے بہت طویل بات تھی اگر کبھی آپ کو وقت ہو تو آئیے گا شاید میرے ریکارڈ میں ہوگی وہی سپیچ جو میں نے بربیٹم دی تھی اور اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جو کچھ یہاں ہوا ہے اس علاقے میں جو افغانستان میں جنگ ہوئی ہے ایران اراک کی جنگ ختم ہو چکی ہے تو میں نے کہا یہ ایک نئی فیضہ پیدا ہو رہی ہے ہمارے یہاں گیارہ سال کی ملٹری حکومت کے بعد میں نے کہا انشاءاللہ اگلے تین ماہینوں میں یہاں پہ جمہوریت قائم ہو جائے گی اور عوام کو جو گیارہ سال تک فوجی حکومت کا سامنا تھا وہ ختم ہو افغانستان کہاں فٹ ہوتا تھا سر اس میں میں بتاتا ہوں میں نے کہا کہ افغانستان سے سوویٹ یونین نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ وہ نکلنا چاہتا ہے ہم نے اس وقت کے مجاہدین سے بات کر لی تھی وہ مان گئے تھے کہ وہ بڑی لانت ہے نکل جانے دو میں نے کہا افغانستان کل آزاد ہوگا ایران اراک کی جنگ ختم ہو چکی تھی اور ایران یہ جنگ جیت چکا تھا جیت چکا تھا اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایران نے شد الارب کراس کر کے فاقی پیننشلہ میں اپنی فوج ایک ہٹا کی تھی بسرہ کے خلاف پیش قدمی کرنے کی صدام نے کیمیکل ویپن استعمال کیا کہ وہ پیش قدمی نہ ہو سکی اس کے بعد سیز فائر کی تو میں نے کہا یہ تین ممالک ہیں مسلمان ممالک جن میں بڑی قوت ہے بڑی حمد ہے بڑے جاندار ملک ہیں پڑوسی ہیں تینوں پاکستان افغانستان اور ایران میں نے کہا اگر تین ممالک کے درمیان اتحاد بن جائے تو پھر کسی کو بھی ہماری طرف بری نگاہ سے دیکھنے کی جورت نہیں ہوگی جنرل صاحب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو سٹریٹیجک ڈیپت تھی یہ ایک اسلامی ڈیپت کا آپ کا کانسپ تھا کہ تین اسلامی ملک جمع ہو جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سوچ تھی یہ وہی سوچ ہے جو کسی حد تک اگر ایران کو نکالا جائے تو ایک سوپر سٹیٹ کی سوچ ہے جو القاعدہ بھی فالو کر رہی ہے کہ ایک اسلامی کوئی امت کو جمع کیا جائے خلافت ہو کوئی خلافت ہو میرا کوئی ایسا تصور نہیں تھا میں ہمیشہ اس نظریہ پہ اس سوچ کے تحت چلتا ہوں بولتا ہوں جو پاکستانی قوم کی سوچ ہے ایک درمیانہ سوچ جو نہ تو انتہا پسندی کو پسند کرتی ہے دینی انتہا پسندی کو اور نہ سیکلرلیم کو جس پر آج تک ہماری قوم قائم ہے ایران میں بے شک انقلاب آیا تھا انقلاب مستقم ہو گیا تھا ایک مضبوط حکومت بن گئی تھی بچ سر لوگوں کی ذہن میں تھا کہ آپ افغانستان پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اس کو آپ نے ایک ففت پانچ میں پروونس کے طور پر دیکھ رہے تھے میرا تو یہی خیال ہے دیکھیں میں نے کبھی کوشش نہیں کی افغانستان پر قبضہ کرنے کی نہ میرا اختیار تھا نہ میرے ہاتھ میں یہ ایسے اختیارات تھے بے شک اس وقت کی حکومت نہیں مہترمہ بن عزیر بھٹو نے ضرور قبضہ کرنے کی کوشش کی بہترمہ بن عزیر بھٹو نے اٹھاسی میں بن عزیر بھٹو انیس سوٹا سی میں انہوں نے کبضہ کرنے کی جلال آباد پر کس نے حملہ کیا تھا کس کے وقت میں ہوا تھا مہترمہ کی حکم پر ہوا تھا اور کیا حشر بنا تھا تو آپ کا کیا رول تھا میں اس وقت مل سے باہر تھا میں آرمی چیف ضرور تھا مگر مل سے باہر تھا آرمی چیف آپ تھی اور پرائم منسٹر نے ڈریکٹلی فوج کو حکم دے دیا جلال آباد دائرے کے فوج تو نہیں تھی ہماری وہاں پہ وہاں پہ مجاہدین تھے جو رہے تھے مجاہدین نے حملہ کیا مجاہدین کے ہاتھوں وہ چاہتی تھے کہ پاکستان کی کامیابی جھنڈا جلال آباد پہ لہرائے جائے لیکن جلال صاحب آپ کے ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ نے رستہ دیا کہ جو سوویٹس تھے وہ نکل جائیں گورنمنٹ کا تھا فوج کا کنٹرول نہیں تھا اور مجاہدین کو جمع کرنے میں فوج کا رول نہیں تھا سیولین گورنمنٹ کر رہی تھی یہ کام دیکھئے آپ کو تاریخ پڑھئے پورے مومنٹ کی جب سے امریکن آئے امریکن نے سی آئی اے نے آئی ایس آئی نے یہ دو ادارے تھے جنہوں نے پورا آٹھ سال تک یہ کوورٹ آپریشن کھلے عام کیا ہے اور جنگ جی تھی سوویٹ یونین پسپا ہوا مجاہدین کو استعمال کیا فوج کا کوئی تعلق نہیں تھا جنرل زیہ جنرل زیہ ان کے چند لوگ اور ایک مخصوص گروپ تھا جس کو افغان سیل کہتے تھے اس کا تعلق تھا میں نے دیکھئے پشاور ڈیویجن کمانڈ کیا میں نے ایٹی سکس ایٹی سیبن میں میرا کوئی تعلق نہیں تھا افغانستان کی جنگ سے پوری فوج کا کوئی تعلق نہیں تھا یہ شیائی ہے اور آئی ایس آئی کا کام تھا اور جنرل زیہ اور آئی ایس آئی کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا جب آپ آرمی چیف تھے تو آئی ایس آئی میں جو جاتے تھے جو حاضر نوکری جرنیل تھے وہ آپ کو نہیں ریپورٹ کرتے تھے آپ کی بات نہیں سنتے تھے دیکھیں آئی ایس آئی کو مجھے ریپورٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے آئی ایس آئی انٹر سرویسز ایڈرگنائیزیشن ہے صرف یہ کیا کہہ ہے آپ صرف جوائن سرویسز ہیڈکوارٹر کو ریپورٹ کرتی لیکن جب یہ تو کتابی بات ہے جب وہ جب وہ وہ وقت ملٹری رول کا تو پھر آئی ایس آئی سب آرمی چیف کو ریپورٹ کرتے ہیں میرے وقت میں آئی ایس آئی کبھی آپ پوچھ لیجئے ان سے کیا ریپورٹیں مجھے بھیجتے تھے جنرل زہیر جو ہے وہ اس وقت پرائم منسٹر کو پریکٹیکلی ریپورٹ کر رہے ہیں جنرل رحیل شریف کو نہیں کر رہے ہیں پریکٹیکلی آئی ایس آئی پرائم منسٹر کو ریپورٹ کر رہے ہیں اس وقت ابھی تو بل پاس ہو چکا ہے پارلمین کے اندر کہ وہ نوٹیفکیشن جو سیونٹی فائی میں بوٹو صاحب نے ایشو کیا تھا آئی ایس آئی کو ایک پریکٹیکل رول دیا تھا وہ رول ختم ہو گیا اور اب آئی ایس آئی پرائم منسٹر کو ریپورٹ کرتی ہے ہوئی دے چیف ایگزیکٹیو چنرل صاحب لیکن انڈر دے چین اف کمان وہ جیش ہیڈکورٹر کے ریپورٹ کرتی ہے جہاں کی انٹیلیجنس کا تعلق لیکن یہ کوئی ماننے والی بات ہے جنرل صاحب کہ آپ کے نیچے ایک جنرل آفیسر ہیں جو آپ سے جونئر ہیں وہ آپ کو نہ بتائیں از آرمی چیف اور کسی اور کو بتا رہے ہوں ہم نے دیکھا کہ سیویلین گورنمنٹس نے اور بینظیر بھٹو نے ایک حاضر نوکری کے بجائے ریٹائر جنرل کو لگایا تو اس پہ بھی فوج ناراض ہوئی انہیں پھر ریموو بھی کیا گیا تو یہ تو ایک ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ جو آئیس آئی ہے وہ آرمی کو ہی ریپورٹ کرتی رہی ہے ہمیشہ سے دیکھئے آئیس آئی کا میں نے بتا ہے نا میں قانونی بات نہیں کر رہا اس کی دیکھئے نہیں اس کی غلین ذمہ داری ہے تری سرویسز کو سپورٹ کرنا انٹیلیجنس جو ہمارے آپریشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس جس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے آئیس آئی ہمیں ڈائریک ریپورٹ نہیں کرتی ہے ہمیں جیس ہیڈکوارٹر سے ریپورٹ ملتی ہے انفارمیشن ملتی ہے چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آئیس آئی جس پہ فوری کوئی قرطام کرنا ہو وہ ہمیں ریپورٹ ہوتی ہے جل صاحب اس طرح تو نہیں ہے کہ دو تین مقدمے فیس کرنے کے بعد آپ مہتات ہو گئے ہیں کہ آپ کیا بات کہتے ہیں ٹی وی کے اوپر چینج ہو گئے ہیں آپ کی پوزشن مہتات نہیں میں تو بلکہ زیادہ بولڈ ہو گیا ہوں دیکھیں میں یہ پیشنیاں جو ہیں پچھلے اٹھارہ سال سے بھگت رہا ہوں آئے گا سم مجھے یہ بتائیے میرا یہ ریکارڈ ہے اس سے پہلے مہترمہ نے میرا سلاب جو ہے وہ کانٹمٹ آف کورٹ کا کیس چلوایا تھا معلوم ہے آپ کو وہ کیوں چلا تھا وہ اس لئے چلا تھا کہ میرے پر یہ لگایا گیا الزام کے جب الیکشن ہونے جا رہے تھے نائنٹین ایٹی ایٹ کے ابھی الیکشن کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے تو میں نے پیغام بھیجا سپریم کورٹ کو کہ جو فیصلہ ہونا ہے جنجہ صاحب کی گورمنٹ ہٹا جی گئی تھی کہ اس کو دوبارہ جو ہے ریوائیب کیا جا رہا ہے تو میں نے کہا ہاں میں نے کوشش کی تھی پیغام دینے کے لیکن ہم نے آپ نے محسوس کرتے آپ یہ عدلتی پروسس کو انفلونس کرنے کی کوشش کی بات سننے بات سننے ہم نے وعدہ کیا تھا ہم نے فیصلہ کیا تھا ہم سے مراد ہے کہ یہاں پہ جمہوریت واپس آئے گی اقتدال جس کی امانت دے دیا گیا تھا نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہوگا ہم نے وعدہ کیا تھا اگر اس میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو پھر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ شاید ایسا ججمنٹ آ جائے کہ وہ حکومت ریوائی ہو جائے جو کی نان پارٹی بیسز پہ الیکشن الیکٹ ہوئی تھی اور یہ سارا پراسٹ جو اب چل رہا ہے قوم ایک الیکشن کے لئے تیار بیٹھی ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ہم مجرم ہوں گے آپ کا پیغام کنوے ہوا تھا کورٹ تک نہیں ہوا تو جبی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ تین آرمی چیف اگر ایک بات کہیں تو وہ آئین سے اوپر ہے عدالت کو زیادہ زور دینا چاہیے یا زیادہ بھار دینا چاہیے تین آرمی چیف کی ایک کمیٹمنٹ کا دیکھیں جو پیغام لے کے گیا اس نے کہا اس نے پیغام نہیں پہنچا انہوں نے تو کہا کہ کوئی پیغام انہیں نہیں ملا پھر وہ جو کلام پاک پہ وہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کا قذب مجھ پہ نازل ہو تو وہ صحیح کہتے ہیں اب میں کیا کہہ سکتا ہوں تو چاہیے مجھے ایک بریک لے لیں دیجئے اور بریک کے بعد ہم ذرا اس موجودہ صورتحال کے اوپر آتے ہیں ناظرین آفٹر دی بریک ناجم سوٹی کو پکڑ دیا لاہور میں انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز کے اوپر تین مذاقرات کو سبوتاج کرنے کے لیے امریکہ نے کیا 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 ہے ناظرین بیلکم بیک ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں جل سب آپ اب کہہ رہے ہیں کہ مذاقرات کرنے چاہیے محمد کے قتل عام اور میسکر کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ مذاقرات کرنے چاہیے اور آپ ملٹری آپریشن کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں جس سے کہ لوگوں کو بڑا تاجب اس کی وجہ ہے میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں اور جو کچھ میں نے اپنے لوگوں کی تاریخ پڑھ گئے خصوصاً اپنے قبائلی علاقوں پہ اس بنیاد پہ میں کہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں گا کہ وہ کیا دیکھیں آپ کے امت کا امت میں جو آپ نے انٹرویو دیا نا روزنامہ امت کو کراچی حیدرباد میں آپ نے کہا کہ امریکہ اب مذاقرات مخالف طالبان کو بطور زمینی ڈرون استعمال کر رہا ہے اور پاکستان بھر میں سی آئی اے اور روڈ جہاں چاہتے ہیں حملے کر سکتے ہیں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر پاکستان کی انٹیلیجنس رائے ایسا ہی کیا کر رہی ہیں یہ تو فیل ہو گئی نا بچہ رہی ہیں نائنٹین نائنٹی فور نائنٹی فائیو میں نیک محمد کو کشنے مارا دوسرے دن درون حملے سے مار دیا اس کے بعد بیت اللہ مسعود کو کشنے مارا اس کے بعد حکیم اللہ کو کشنے مارا اس کے بعد جو ہے یہ وحید اللہ کیا نام تھا ان کا اس کو کشنے مارا درون حملے سے مارا گیا مجھ سے اگری کریں گے کہ بابر یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں یہ باتیں بہت دفعہ دورائی جاتے ہیں جن صاحب تو یہ جو گرد میں اتاری ہیں ایف سی کے جوانوں کی یہ جڑے اب بھی سادشوں کی موجود ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ امریکہ کا کوئی ایجنٹ ہے کیونکہ پاکستان کے جو محافظ ہیں ایف سی والوں کی گردنیں اتاری پھر انہوں نے ویڈیو چلا دی کہ وہ لوگوں کے سروں کے ساتھ فٹبال کھیل رہے ہیں تو یہ کام تو ہمارے لوگ تو نہیں کر سکتے پھر آپ یہ بتائیے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جہاں سر کاٹے گئے ان کے افغانستان میں نہیں تو کیا ٹی ٹی پی پھر ایجنٹ ہے امریکہ کی وہ کہاں ہیں کہاں ان کو پناہ ملی ہوئی ہے کس نے دیا ہے پناہ افغانستان پہ کس کا تسلوت ہے کرجائی کہا ہے یا امریکہ کہا ہے کون ان کو شہ دیتا ہے تو آپ کیا کہہ رہے جنرل یہ جو ہے امریکہ کے لوگ ہیں اپنا فضلاللہ وہ کہاں ہے وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے تو ٹی ٹی پی امریکہ کی ایجنٹ ہے خطان ہیں ان کی پناہ میں ہیں وہ ان سے پیسہ ملتا ہے ہر سپورٹ ملتی ہے سو ٹی ٹی پی امریکہ نے بنائی تاکہ وہ پاکستان کو برباد کر سکیں لیکن آپ کا خیال ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ صحیح ہیں وہ افغانستان کے لوگ ہیں لیکن ٹی ٹی پی امریکہ کی ایجنٹ ہے آپ یہ حالات کو بھی خود بھی پڑھا کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس سوال کو پوچھنے سے پہلے ٹی پی پی کیوں بنی کبھی آپ نے غور کیا ہے آپ بتائیں سر کیوں بنی آپ کیا سوال آپ سوال پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس میں دائر ہوتا ہے کہ آپ کو بائیک گراؤنڈ بھی نہیں پتا ٹی پی پی بنی نائنٹی فور میں کیوں بنی ٹی ٹی پی تو دوزار چھے میں بنی بات سننے میں آپ کو سننے بعد پھر آپ کہیے گا یہاں پہ حملہ ہوا مشرف کے اوپر دو دفعہ پانچ بندے پکڑے گئے چار کو پھانسی ہوئی ایک بھاگ گیا اس کے بعد امریکنوں نے کہا کہ تمہارا جو ماسٹر مائنڈ ہے یہ بیٹھا ہوا ہے وزیرستان میں مشرف فوج دے کے چل بیٹھا آپ یہ بتائیے کہ نائنٹی فور سے پہلے کسی ایک قبائلی نے ایک گولی بھی جلائے گے پاکستان کی طرف دوہزار چار کی بات کر رہے ہیں آپ نائنٹی فور کہہ رہے ہیں دوہزار چار کی بات کر رہے ہیں اس کی تو ایکسپنیشن سر کی ریاکشن اس کے بعد سے یہ قصہ چل رہا ہے ہم انہیں مار رہے ہیں وہ ہمیں مار رہے ہیں اور اب پھر اس کے بعد یہ فتنہ پھیل گیا فتنہ پھیل گیا اس لیے کہ اس کے اندر وہ سمام سادیشیں جو افغاندستان سے ہو رہی تھی اتنا بڑا نیٹورک انڈیا نے بنایا ہوا ہے جس کو سی آئیے کی مساج کی ہر ایک کی سپورٹ آتے ہیں چل سر لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ شریعہ نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں ٹی ٹی پی والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملہ عمر ہمارے لیڈر ہیں یہ بھی لکھا گیا کہ جب ان کے اندر جھگڑا ہوا کہ محسود کو اب لیڈرشپ ملے گی حکیم اللہ کے بعد یا پھر کسی اور کو ملے گی تو ملہ عمر نے انٹروین کیا اور اس کی وجہ سے فضل اللہ کو ملی کیونکہ وہ افغانستان میں ہیں اور افغان طالبان کے بڑے قریب ہیں آپ تو اس کے بلکل مترادف ایک بات کر رہے ہیں یہ اور نئی سی بات کر رہے ہیں جو تھوڑا بہت ہم پڑھتے رہتے ہیں اس میں تو ایسی باتیں نہیں سامنے آتی دیکھیں آپ کو سمجھانی چاہیے میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں فیکس بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو اس سے انکار ہے کہ پہلے ہم نے کی پہلے حملہ کیا ہم نے وزیرستان پہ چھ سات سو بندے ان کے مارے پھر قبائلی پلٹے یہ تو عمران خان کی طرح کی بات کر رہے ہیں یہ تو عمران خان بھی یہی کہتے ہیں صحیح کہتا ہے عمران یہی بات ہے ہم اپنا قصور نہیں مانتے اچھا چلے سر تھوڑا سا آگے مر سر آپ مجھے بتائیں سر پرائم منسٹر نواز شریف کی جگہ پہ آ جائیں آپ کیا مطلب کہہ رہے ہیں کہ گلے کٹتے رہیں لوگ قتل ہوتے رہیں لاشیں گرتی رہیں ہمارے سپاہی زبا ہوتے رہیں اور پرائم منسٹر پاکستان کا یا پاکستانی ملٹری اور احیل شریف ہاتھ پہ ہاتھ دھرکے بیٹھے رہیں اور مذاکرات کا انتظار کرتے رہیں is this what you are saying sir دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آرمی آپریشن اگر ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ حکومت زمانت دے کہ جب آرمی ان علاقوں پہ کنٹرول حاصل کر لے گی تو یہ حکومت آگے بڑھ کے وہاں کا انتظام سمائے لے گی میرا تجربہ ہے پچھلے چالیس سالوں کا بلکہ پچھ پن سالوں کا کہ آرمی کوئی دس جگہ گئی ہے پلچستان میں پانچ دفعہ مشرقی پاکستان میں یہاں سوار دیر باجور میں دو دفعہ وزیرستان میں کہیں بھی آپ یہ بتا دیں کہ آرمی نے کنٹرول کر لیا اس کے بعد سیویل انتظامیہ نے اپنی ذمہ داریاں سمالی کہیں نہیں اب تو یہ پالسی لیا ہے کہ آرمی سیویل انتظامیہ کا بدد نہیں ہو سکتی اور میں جو چلا رہا ہوں پچھلے پانچ سالوں سے کہ دو ہزار نو میں آرمی نے پچھلی حکومت کے کہنے پہ سوار دیر باجور وزیرستان بلکہستان پہ کنٹرول قائم کر لیا کیا وہ حکومت یا یہ حکومت انہوں نے جا کے وہاں پہ آرمی سے کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لیا نہیں لیا لیکن اب تو فوج خود بھی چاہتی ہے کہ ایک انٹرولمنٹ بنائے تو فوج نے اپنا منصوبہ دیا کہ سوات میں انٹرولمنٹ بنائی جائے یہ تو فوج کی بھی مرضی شامل ہے نا اس میں ظاہر ہے جب ایک علاقے میں پنجام میں کتنی انٹرولمنٹس ہیں سندھ اپلوچستان میں سو آپ اس کے خلاف نہیں ہیں آپ کہیں انٹرولمنٹ بے شک بن جائیں سو آپ فاتح میں انٹرولمنٹس بننے کے حق میں ہوں گے اس میں آپ نے لکھا کہ نجم سیٹھی اور ان جیسے دیگر دانشور جو حکومتی فوائد اٹھانے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات کر کے ہم پاکستان کی بقا کی جنگ ہار جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو نہ قبائلی علاقوں کو جانتے ہیں نہ طالبان کے مزاد سے واقف ہیں اور نہ ہی پاکستان کے دوست اور ہمدرد ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر نجم سیٹھی فارمر چیف منسٹر رہے پنجاب کے اس وقت ایک پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمن بنایا وہ بڑے ایک مقبول اپینین میکر ہیں اینکر ہیں سب کچھ ان کا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کے دوست اور ہمدرد نہیں ہیں یہ میں بتاتا ہوں نجم سیٹھی صاحب پاکستان کب آئے سکسٹی تھری میں آئے سکسٹی تھری میں کہاں سے آئے سر لاہور کی پیدایشی ارے نہیں بھائی پیدایش کہیں بھی ہو انڈیا سے آئے میں بتا دوں میں آپ کو بتاتا ہوں دو واقعات جو نجم سیٹھی سے متعلق ہیں میں ایک برگیٹ کمان کر رہا تھا بلشستان میں سیونٹی فور سیونٹی فائی میں بٹر صاحب کے دمانے میں اس وقت چاکر خان کے نام سے دو نام تھے ایک نجم سیٹھی کا ایک وہ جسٹیس کون تھے ان کا بیٹا جو باغیوں کے ساتھ مل کے ان کو ہر طرح کی سپورٹ دے رہے تھے یہ بھی شامل تھے اس میں باہر کے ملکوں سے لیکن ان کو مدد ملتی تھی نائنٹین نائنٹین آئین کی بات میں کرتا ہوں نائنٹی ایٹ کی میں یہی پہ تھا مجھ سے حسین حقانی ملنے آئے نائنٹی ایٹ کی بات کرتا اب وہاں سے میں آتا ہوں نائنٹی ایٹ دوسرا واقعہ دان کرتا ہوں نائنٹی ایٹ یہاں مجھ سے حسین حقانی ملنے آئے جیسے ہی باہر نکلے ہیں میرے گھر سے ان کو نواز شریف نے پکڑ دیا وہاں نجم سیٹی کو پکڑ لیا لاہور میں انٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز کے اوپر اور ان کے پکڑنے پہ امریکی سینیٹ اور کانگریس سے جو ہے انڈین کانگریس سے شور مچا گیا آپ نے ان کو کیوں پکڑ لیا ہے دو ہفتوں کے بعد حکومت کو چھوڑنا پڑا ہے یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے حسین حقانی کے پوری اس کا بیک گراؤنڈ ہر چیز سلالہ جینل صاحب اس میں تو جو انہوں نے سٹیٹمنٹ جا کے جس پہ پکڑا وہ تو انہوں نے انڈیا کے اندر ایک تخریر کی تھی جو اس سے پہلے انڈیو میں بھی کر چکے تھے اور کہتنے والے کہتے ہیں کہ آئی ایس آئے کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ یہ مقدمہ چلائیے آئی ایس آئے نے ہاتھ کھڑے کر دیا ان کے اوپر مقدمہ نہیں چل سکتا اس لیے چھوڑنا پڑا وہ تو سیاسی وجہوں سے پکڑا ناظرین ایک بریک لیتے ہیں آپ بریک کے بعد ڈسکیشن کو اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتے ہیں تو آپ کا مظلم اس آئے میں لا دنبھا نہیں تھا سب جی کوئی اور اللہ کے مار آگے ہے وہاں پہ کل افغانستان میں اگر ہم عمل چاہتے ہیں بغیر ایران کے عمل نہیں آئے گا وہاں پہ ناظرین ویلکم بیک تو دی پروگرام میرا سوال جینلل صاحب یہ ہے جس طرح بھی آپ نے مجھے تو سر بج کے خود پتا چلا نجم نے مجھے ایک دفعہ بتایا ہے کہ جینلل مشرف کے حوالے کرنے کی کوشش کی اپنے سر سے اتارنے کے لیے نواز شریف صاحب نے آئی بی کی تھو اور جینلل مشرف نے کیس دیکھ کے کہا کہ کچھ بھی نہیں بنتا ہے فضول ہے آپ تو اس کو اتنی بڑی انٹرنیشنل کانسپنسی کی شکل اگر اپنا ایک سوال بھی ایڈ کر سکوں آپ نے جینلل صاحب یہ بھی کہا یہ بھی بڑی عجیب سی آپ نے بات کہی کہ انڈیا سے آئے اور یہ کرتے رہے وہ کرتے رہے انٹی سٹیٹ آپ نے اسی طرح کا ایک اور بیان دے دی آپ نے کہا کہ اسامہ بن لادن جو ہیں وہ تو نہیں مارے گئے تھے ان کو کوئی کلون کو کہیں سے لے آئے تھے اس پر بڑا تمسخر بھی اڑا کہ ایک آرمی چیف جو ہیں اس طرح کی غیر سیریس بات کر رہے ہیں جلزہ لیکن اس پہ تو ایک کمیشن بیٹھا جس میں ایک فوج کے لیفٹنین جنرل بھی شامل تھے انہوں نے اسامہ بن لادن کی بیویوں کے ساتھ بھی وہ تو تھے لیکن ایک فوج کے بھی شامل تھے باقی تو ہو سکتا ہے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ ملے میں لیکن فوجی جنرل بھی شامل تھے انہوں نے سارے انٹرویوز کیے بڑا لمبا انہوں نے ایک ریپورٹ بھی بنائی اور وہ ریپورٹ اب سامنے بھی آئی اس پہ تو تقریباً ساری دنیا کا اگریمنٹ ہے کہ اسامہ بن لادن موجود ضرور تھے اور مارے بھی گئے اس کے باوجود بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا ڈراما تھا انہوں نے بھی پڑھئے جو اب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو میں کہتا ہوں اس میں امریکن اسکالر بھی ہیں یورپین اسکالر بھی ہیں یہ سارا جو ہے ڈراما تھا سر اس سے تو ایک شک یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی جو ججمنٹ ہے انیلیسس ہے وہ اس میں فلورڈ ہے جیسے آر ایس سنگھ کی کتاب ہے ملٹری فیکٹر ان پاکستان اس میں نے لکھا کہ آپ نے ایک رونگ اسیسمنٹ دی جب امریکہ اٹیک کرنے لگا تھا کوویت کی اکیپیشن کے بعد اراک کے ساتھ تو آپ نے پرائم منسٹر کو ایک رونگ اسیسمنٹ دی کہ امریکہ جو ہے وہ پھس جائے گا اراک کے اندر اور امریکہ کو شکست ہو جائے گی سمتھنگ لائک داٹ تو آپ کی اسیسمنٹ سمیشہ غلط رہتی نہیں میں نے ایسا کوئی نہیں کہا تھا لوگ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں اگر تو میں ان کو حقیقت بتا دیتا ہے نباز شریف صاحب بقید احرات ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے گا ان کی پوری کیمنٹ موجود ہے میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھئے اس جنگ میں سعودی عرب کو کوئی خطرہ نہیں ہے پہلی بات یہ تھی کہ یہ حکومت کہتی تھی سعودی عرب کو خطر ہے میں نے کہا یہ جنگ میں امریکہ کا مقصد ہے اراک کی فوج کو تباہ کر رہا ہے اور میں نے یہ کہا کہ اس کو ترہیب دی جارہی ہے کہ وہ قویت کو فتح کر لیں اور میرا یہ کہنا تھا کہ جب وہ ایکسٹن کرے گا کھلے میدانوں میں اس کی فوج آئے گی تو امریکہ اس کو تباہ کرے گا یہ میرا موقع یہ بریفنگ آپ نے اراک کے کوئیت میں جانے سے پہلے دی دی تھی پرائیم میریسٹ روپ جنرل صاحب آپ کی باتوں سے لگتا ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی امریکہ کے ایجنٹ ہیں پہلے آپ نے کہا کہ امریکہ اس طرح سے پلان کر رہا تھا جبکہ اراک کوئیت بھی گیا آپ جب سینئر جنرل تھے جنرل زیا کے ساتھ اس وقت فوج بڑا قریبی اس کا تعلق تھا امریکہ کے ساتھ کام بھی کر رہی تھی تو جب آپ حاضر نوکری تھے اس وقت تو آپ امریکہ کے ساتھ کام کر رہے تھے لیکن اب آپ کو ہر چیز کے اندر ایک کنسپیریسی نظر آتی ہے اسے آپ کیسے دیکھیں گے آپ جوٹلا سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں جوٹلا سکتے ہیں آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا امریکہ نے صدام کو ترغیب دی کوئیت کو ہم کوئیت پر حملہ کرنے کی اور جب وہ ٹیکسٹنڈ ہوا ہے تو ہوای جہاز سے اس کی فوج کو دبا کر دیا کیا یہ حقیقت نہیں ہے چل صاحب نہیں میں تو ایک پوری سچویشن یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج کی طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ اسامہ بن لادن موجود نہیں تھے انہوں نے انکوائری کو سپورٹ بھی کیا دیکھا بھی اور تقریبا نظر بھی آیا مجھے حق ہے اپنا اپنینین رکھنے کا جیسے آپ کو حق ہے اپنا اپنینین رکھنے کا چلے میں اس کو تو آپ نے کہا کہ میں نے بریفنگ دی تھی پرائم منسٹر نواز شریف کو کہ سعودی عرب کی جیوگرافیکل انٹیگریٹی کو خطرہ نہیں ہے اب جبکہ سعودی عرب ہمیں پتا چلایا کہ پاکستان سے مزید ایک کور بھانگ رہا ہے اس وقت ایک ڈیویجن ہوا کرتی تھی جہاں زمانے کی آباد کریں اب وہ کہہ رہے ہیں ایک کور دیں جس میں تین ڈیویجن ہوں گے ساتھ ابھی آپ نے دیکھا کہ سیریا پہ پاکستان کی پوزیشن میں تبدیلی آگئی ہے جوائن پریس کانفرنس میں کراؤن پرنس سلمان بن عبدالعزیز کے ساتھ پاکستان نے یہ پوزیشن لی کہ سیریا میں ایک ٹرینزشنل گارمنٹ ہونی چاہیے اس سے پہلے ہم ہمنیٹیرین ٹریسز کی بات کر رہے تھے پولٹیکل ریزولوشن کی بات کر رہے تھے یہ جو تبدیلی آئی ہے ہماری پوزیشن کے اندر فورن پولیسی کی اور کیپنگ ان ویو آل جو آپ پہلے کہہ رہے تھے اب آپ کیسے دیکھتے ہیں آر بی ڈوئنگ ای مسٹیک گلتی کر رہے ہیں یعنی آپ اس کو نائنٹین یعنی آپ نے کہا ہے کہ اس وقت سعودی عرب پر سیٹ نہیں کی اب پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے ابھی یہ تبدیلی آئی ہے وہ سعودی عرب کے اندر تبدیلی آئی ہے اس کے سبب یہ حالات اس علاقے پر بزدے ہیں امریکہ سعودی عرب کے کہنے پر مرضی سے بڑے فیصلے میڈیل ایسٹ میں کرتا رہا ایک بڑا فیصلہ جس کی عبید تھی سعودی عرب کو کہ وہ سیڈیا پر حملہ کرے گا اور وہاں پر صدر اس کو ہٹا کر کے نئی حکومت بنے گی امریکہ نے انکار کر دیا اور اس انکار کے ساتھ ایک اور اس پر نہلے پر رہلا یہ کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات دوبارہ بہتر بنا لیا اس پر سعودی عرب ناراض ہے اور ناراضگی کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے چھے مہینے میں کتنے سعودی عرب سے مطبر شخصیات آئی ہیں اور کیسے پاکستان پر اس کا اثر پڑا ہے پہلا جو میں دیکھتا ہوں اثر یہ ہوا ہے کہ پائپ لائن کا جو معاملہ تھا اس پر پاکستان اب نرم رویہ ہے اور شاید کام شروع نہیں ہوگا ہماری جو تعلقات بہتر ہو رہے تھے ایران کے ساتھ اب وہ برمجوشی بھی مجھے نظر نہیں آتی ہے تو یہ سعودی عرب اس لیے کر رہا ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب سے تھوڑا ہٹ کر کے ایران کو گلے کیوں لگایا ہے ایران کے جس کو امریکہ پچھلے پچیس سال سے ڈیمنائز کرتا رہا ہے ہم کہاں فٹ ہوتے ہیں ہم ہمیں کیا کرنا چاہیے ایران سے تعلقات بہتر کرنے چاہیے ہمیں دیکھئے ہمارا پڑوسی ملک ہے ایران ہمیں ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے لازم ہے اس لیے کہ کل افغانستان میں اگر ہم امن چاہتے ہیں بغیر ایران کے امن نہیں آئے گا وہاں پہ ضرورت ہے سعودی عرب ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے افغانستان میں ایران کر سکتا ہے ایران کے جو تعلقات ہیں وہاں پہ طالبان کے ساتھ ایران کے جو تعلقات ہیں اس سے آگے سندلیشیا میں ہمارے تعلقات نہیں ہیں بہت گہرے تعلقات ہیں بہت گہرہ انوالمنٹ جنرل صاحب ایک کتاب لکھی گئی جنرل کریرا کی کتاب لکھی گئی دوزار چھے ساری جنرل کہہ رہا ہوں گورڈن کریرا نے کتاب لکھی دوزار چھے میں انہوں نے یہ لکھا کہ جنرل زیالحق اس فیور میں نہیں تھے کہ نیوکلئر پرولیفریشن ہو لیکن آپ اس فیور میں تھے کہ پرولیفریشن ہو بھی جائے تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں زائد حسین نے کتاب لکھی جس میں انہوں نے لکھا کہ ڈار صاحب جو فنانس منسٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ پانچ بلین ڈالر کی آفر لے کے آئے کہ اگر ہم اپنے نیوکلئر ویپنز ایران کو بیچیں تو پھر ہمیں پانچ بلین اور آپ نے سپورٹ کیا اس بات جلل صاحب یہ کس کے بریک اس پر جواب آپ ضرور دیجئے تفصیل سے ایک بریک لی لیتے ہیں بریک کے بعد میں چاہوں گا جو بابر نے سوال پوچھا اس کا جنرل صاحب جواب دے آفر تپری جانتے کہ نوکلئر ویپنز کا تعلق ہے تو میں نے کہا دے دو امریکہ نے دیا ہوا ہے بڑی بڑی نوکلئر طاقتیں کر رہی ہیں تو ہم اگر دے دیں تو کیا ہے ناثین ویلکم بیک جو سوال بابر ستار صاحب نے پوچھا جنرل صاحب میں چاہتا ہوں اس کا آپ جواب دیں صرف پانچ منٹ ہے بڑی کوکلی جب عراق اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے پاس سارا امریکن ویپن تھا ایکوپمنٹ تھا ہمارے پاس بھی امریکن ویپنٹ تھا میرے پاس ایران سے ایک ریکویسٹ آئی کہ انہیں یہ حتیار چاہیے یہ ویپن چاہیے یہ امنویشن چاہیے اٹھو ایک لانگ لیسٹ میں وہ لیسٹ لے کے جنرل جا کے پاس گیا میں نے کہا کہ وہ یہ مانگ رہے ہیں اور ہمارے پاس ہے ہم دے سکتے ہیں جنرل جا نے کہا مجھے جرہ سوچ نہیں دو دو دن کے بعد جنرل جا نے کہا کہ ہم دے نہیں سکتے واجہ نہیں بتائی جی اس حتیار کے بدلے ایران نے ہمیں پانچ بلین ڈالر دینے کا واجہ کیا تھا کہ اگر آپ ہماری مدد کریں تو ہم آپ کو دینے کی اچھے یہ نورمل کنونشنل ویپنز تھے یہ نیوکلیر ٹرانسفر کی بات نہیں ہے نہیں آپ نوکلیر کی بھی بات کرتا ہوں یہ تھا کنونشنل ویپن کی بات ٹھیک نوکلیر ویپن نیکیبیلیٹی ان کے پاس تھی کہ وہ ہم سے مانگتے جہاں تک کہ نوکلیر ویپن کا تعلق ہے وہ ضرور بعد میں جب جب وہ جنگ ختم ہوئی تو ہم سے مانگا اسی طرح سے جیسے کہتے ہیں کہ سعودی عرب ہم سے مانگ رہے تو میں نے کہا دے دو اس لئے کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ نوکلیر ٹیکنالوجی دینی چاہیے تھے ابھی کہہ رہا ہوں کرتا ہوں اس لئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے نیٹو کنٹریز کو چھے نیٹو کنٹریز کو ایک سو پچاس نوکلیر ویپن دیا ہوا ہے ویڈ ڈیلیوری سسٹم تو اگر وہ دے سکتا ہے ان کے کیا خطرہ ہے آپ یہ بتا جائے تو جین سب یہ تو پھر سٹریٹیجک ڈیفائنس کی جو بات کرتے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی دنیا میں اسی طرح چلنا چاہیے جس طرح امریکہ چلتا ہے ہمیں اپنی اوقات کو تھوڑا سا دیکھنا نہیں چاہیے کہ ہم چھوٹا غریب ملک ہیں دنیا کے ساتھ ہم نے چلنا ہے نہیں ایسی نہیں ہم پہ الزام کیوں لگتا ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ دینا چاہتے تھے میں کہتا ہوں دے دو اگر سعودی عرب کہتا ہے کہ اس کو خطرہ ہے امریکہ نے دیا ہوا ہے جب بڑی بڑی نکلیا طاقتیں کر رہی ہیں تو ہم اگر دے دیں تو کیا ہے تو جنرل صاحب آپ جب ایک آرمی چیف بیٹھ کے ایسی بات کرے کہ ٹکنالوجی نیوکلر ٹکنالوجی دے دیں اور ملکوں کو تو پھر آپ ٹکنالوجی کی بات میں نے نہیں کہی آپ بم دے دیں میں نے ٹکنالوجی کی بات آپ نے کہا بم دے دیں جیسے امریکہ نہیں دیا ہوگا دیا تو آپ کے کیا کی بات انہیں بنائے بم دیا ہے ڈیلیوری سسٹم دیا ہے ہم بھی آؤٹسورز کر سکے ہیں ویڈاٹ تو جنرل صاحب آپ پھر ویپن سسٹم کی بات آپ نے کی آپ نے ٹرانسفر آف ٹکنالوجی کی بات نہیں کی کبھی نہیں اچھا چلے میں ایک دو منٹ مجھے بتائیں واپس کمینگ بیک ٹی ٹی پی تنگ اگر آپ مذاکرات کی ابھی بھی بات کرتے ہیں مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ مذاکرات ٹی ٹی پی کے ساتھ کریں ایز ایمبریلہ آرگنیزیشن یہ انڈیویجل جو انٹیٹیز و گروپس ہیں مختلف قسم کے ان کے ساتھ الگ الگ سے مذاکرات کریں کیا کریں دیکھیں یہاں تک میں دیکھتا ہوں اس میں تین بڑے گروپ ہے ایک گروپ ہے فضلاللہ کا دوسرا گروپ ہے خورستانی کا یہ دونوں افغانستان میں ہیں تیسرا بڑا گروپ ہے تحریکِ طالبان کا جن کا تعلق زیادہ تر وزیرستان سے ہے اور کچھ اور ٹرائبل ایریا سے ہم اس وقت کیونکہ ان کی لیڈرشپ دونوں کی فضلاللہ کو اور ان کو کس نے ایک لیڈر دیا ہے اس تحریک کو جب حاکم اللہ پہ قتل ہوا ہے کس نے بنائے کس نے مدد دی ان کو بنانے میں ملہ عمر نے کیوں اس لئے کہ جو بات میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہیں اپنے ٹرائبل وزیرستان کی اکیلے نہیں ہیں ہماری پوری ٹرائب جو ہمارے پاکستان میں ہے دیورن لائن کے اس طرف دو کروڑ پچاس لاکھ کی ان کی آبادی ہے افغانستان میں ایک کروڑ اور ساٹھ پینسٹ لاکھ ہیں ان کا رشتہ جو ہے ایک دیورن لائن جلا کر کے ختم نہیں ہوتا ہے یہ بھی حقیقت ہے تاریخی حقیقت ہے کہ کابل میں کوئی بھی بادشاہ ہمارے قبائلیوں کی مرضی کے بغیر وہاں حکومت نہیں کر سکتا تھا یہ جنگ ہوئی ہے جو نوسی جب آئے یہ جنگ جو ہوئی ہے امریکن جب آئے ہیں یہ دونوں مل کے لڑ رہے ہیں دیل کس سے کریں ان سے کریں ٹی ٹی پی سے دیل جو ہے اب جو ان کی بنی ہوئی ہے نا یہ یہ جو ان کی ان کو یہ جو بنایا ہے فجل اللہ کو فجل اللہ کے ساتھ اس کے نیچے جو ہے دوسرے خالد حقانی ہے جن کا تعلق سوابی سے ہے جو ریپریزن کرتے ہیں یہاں کے قوائلی علاقوں کے یہ دونوں مل کے کریں گے ہمارے ساتھ بے شک ان کے اندر کئی ٹکڑے ہیں بابا نہیں وہ تو وہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں تو پھر امریکہ سے ڈیریکٹلی ڈیل کر لیتے ہیں میرا ڈاکٹر صاحب جس کے بغیر ہم اس انٹرویو کو ختم نہیں کر سکتے وہ اسکر خان کیس والا سوال ہے وہ جنرل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ اب تو عدالت نے بھی کہہ دیا کہ آپ نے پیسے تقسیم کیے تھے جنرل صاحب کیا نواز شریف اور شباز شریف نے بھی پیسے لیے تھے اگر آپ کو حقیقت معلوم کہنا ہے تو آپ جنرل بابر کا جو بیان تھا وہ آپ پڑھ لیں وہ بیان سپریم کورٹ کے پروسیڈنگ سے غائب ہے تو پڑھیں کے ساسر انہوں نے کہا تھا کہ جو پیسہ بھی دیا گیا تھوڑا بہت وہ بلچستان اور سندھ کے سیاستدانوں پر دیا گیا پروسیڈنگ نے پروسیڈنگ نے پروسیڈنگ میں آپ کو بتا دوں آپ کو معلوم ہے کہ باراک دوبار یہ دن مشرف نے حکومت سمالی ہے اس دن عدالت بیٹھی ایک دن کے لیے ڈیرھ بجے سے لے کے دھائی بجے تک کیا ہوا اور جب میرا مقدمہ اب شروع ہوا جسٹیش افتخار کے سابنے تو کتنے دن لگے پروسیڈنگ کو اکٹا کرنے میں تو جنرل صاحب جنرل صاحب دورانی جھوٹ بول رہے ہیں پھر میں اپنے آفسر کے خلاف بات نہیں اچھا وقت ہمارا بلکل ختم ہو گیا جنرل صاحب ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ ناظرین یہ دسکیشن بڑی حد تک ہماری جو ہے ناکافی رہی ہے اور کسی اور موقع پہ ہم ایک اور اس قسم کی دسکیشن جنرل صاحب کے ساتھ پیان کریں گے بات کرنے کو بہت کچھ ہے دیکھنے کا بہت شکریہ